اینیہ غیر انبیاء ہے لیکن اللہ کے ایسے لادلے ہیں اور اللہ کو ایسے پیارے ہیں اللہ اور اللہ ان سے ایسے محبت رکھتا ہے کہ اب تک ہزاروں مرے ہیں ان کے لیے فرشتوں کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ان کو یہ آپ کے بھی دشمن اور صحابہ کے دشمن آپ اپنے ہاتھ میں بھی نہ ماریں کو جیسے صحابہ نے ابو جہل کو دوسروں کو مارا ہے ان کو تو خدا نے ایسے فاغل کر دیا ایسے فاغل کر دیا آپ کی صرف میں روانی ہوگی چھوڑی ان کے ہاتھ میں سے تو خود لگانے ہوگی اس میں یہی ہوگا آپ کسی سے اندازہ لگائیں حضرت عمر کے مقام کا اندازہ لگائیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت حسین کے مقام کا اندازہ لگائیں لیکن ہے بڑے بدماشہ ہے بڑے بدماشہ اور صحیح ہم تو کہیں گے ہم تو اس وقت خوش ہوں گے یہ کہ جب آپ پورا اپنے آپ کو یہے کچیل دیں اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہوگی اور چھوڑیوں کا انتظام ہم کرتے ہیں چھوڑیوں کا انتظام ہم کر لیتے ہیں کچھ بھی اور اگر آپ تھک گئے تو مہربانی کرو پھر حکومت کے طرف سے ہمیں اجازت مل جائے ہم شوری بھولتے رہیں گے آپ اگر اس میں سکے ہوئی ہے تو یہ تعاون کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ پیار ہیں سمجھے بجھے تاکہ جنت میں پہنچ جاؤ جنت تو خیر تمہیں انشاءاللہ خواب میں بھی نظر نہیں تو جلدی میں دیریکٹ جہنم میں پہنچ جاؤ اس لئے کہ دنیا کو آپ نے جس طریقہ برپس فعلیانی فساد سے چائنات کو آپ نے خراب کیا ہوا اور لوگوں کو آپ نے بیچین کی ہوا خدا جانے ان دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے بس جب محرم و حرام یہ مہینہ آ جاتا ہے بس یہ ہے کہ ریڈیو ان کے لئے وقف ہے تیلیویزن ان کے لئے وقف ہے حکومت بھی ان کے سب کچھ ہے سارے حکومت کے کارنجے اور چیلے سارے کے سارے انہیں کے لئے جہاں اصل مرکد ہے ایران ہے وہاں جا کر دیکھو یہ صورتیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کوئی کچھ کر بھی لیتا ہے بس اپنے وہ امام بگاڑا میں اندر ہی وہی کر لیتا ہے اور باہر یہ ہے کہ اس قسم کا مسئلہ چاکوزنی جھوٹ کی پہچان یہی ہے بیدت کی پہچان یہی ہے بیدینی کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر جگہ اس کی معیت الگ ہوتی جھوٹ اور بیدات اور بیدینی اور کفر کی پہچان یہی ہے آدمی جب لا مذہب ہو اس کا کوئی مذہب نہ ہو اور دین نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہاں آدمی مطلق الینان ہوتا ہے اور آزاد ہوتا ہے ہر جگہ وہ اپنے مرضی کے مطابق ایک الگ عمل کرے گا یہاں کشیئے کچھ اور ہے سلوالوں کا کچھ عمل کچھ اور ہے اور یہیں کراچی میں بھی مختلف کرتے ہیں ہر ایک عمل دوسرے سے مختلف ہے اور ایران والوں کا ان سے بلکل مختلف ہے آزاد کو دیکھو کلمہ کو دیکھو نماز کو دیکھو قبلہ کو دیکھو باقی احکام شریعہ احکام شریعہ حاکر بقول ہیں ان کے دوسرے جو جس دین کے اپنے آپ کو پاوند سمجھتے ہیں بلکل الگ الگ ہے ایک کتاب کو اگر فکر کی ان کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو گے اس کے فتاوہ کچھ اور ہے دوسری کتاب کے فتاوہ کچھ اور ہے ایک بارگاہ میں جاؤ گے وہاں کے عامال الگ ہے دوسرے بارگاہ میں جاؤ گے وہاں کے عامال الگ ہے بلکل الگ الگ ہے کلمہ بھی ایک نہیں ہے بازے کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ علیہ و علیہ اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفت بلا فضل یہ ہے اور بازے کرتے ہیں یہ نہیں ہے آزاد میں بھی اسی طریقے پر ہے آپ دیکھیں گے کہ آزاد ادھر سے بلکل سیریعہ آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ کو اشہدو اللہ علیہ اشہدو اللہ علیہ بلکل برابر سرابر چھیک تھا اور یہاں پر اشہدو انہا محمد رسول اللہ تک چھیک تھا پتہ چلتا ہے کہ وہی سے آسمان سے یہ کلمات آئے اور جن کے وزن کے اندر برابر ہی ہے اور موزن کے یوں سمجھے کہ ایک ہی سانس میں ہر جملہ ادا ہو جاتا ہے بہت پیارے طریقے سے اور کلات اور تجویز کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے لیکن یہ جھوٹ جہاں ملایا ہے وہاں پتہ چلتا ہے اور وہ ایک سانس سے اور ایک سانس سے وہ ادا نہیں ہوتا بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے اشہدو انہا مینین و امام المتقین و غوص المظلمین علیہ و علیہ اللہ و علیہ و علیہ اللہ عجت اللہ و حسیب رسول اللہ و خلیق دولہ و قسم خدا کی قسم خود لوگ اتنے بے وقوف ہے حکومت اتنی بے وقوف ہے اور حکومت کے قارم بے اتنے بے وقوف ہے وہ کہتے کہ ایسن کو آپ کہتے کہ یہ کہتے کافر ہیں ایسن کو آپ کہتے کہ یہ کہسے کافر ہیں تو کافر تک کوئی دم ہوگا کیا میں عرض کراؤں کہ کوئی پاگل سا پاگل انسان بھی ہو پاگل سا پاگل آدمی بھی ہو وہ خود چانتا ہے کہ یہیں سے کچھ ملائے بلکل آذان باقی ٹھیک ارتدا سے کلمات ٹھیک آگے جا کر کے بھی ٹھیک آگے بھی ٹھیک نہیں ہے ایہا علیہ السلام ایہا علیہ الفرہ یہ بھی ٹھیک ایہا علیہ خیر نوان اللہ عزیز اور میں عرض کراؤں پھر یہ اشہدو انہا امیر المومنین و امام المتقین و غوث المظلمین علی و علی اللہ و حجت اللہ و وسیع رسول اللہ یہ وسیع رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہتے وسیع رسول اللہ بلکہ کہتے وسیع رسول اللہ یعنی ان کے ہمیں تو کیا ہیں جیسے کہ ہمارے یہ دوسرے والے آگرات ہیں یہ بھی اسی طریقہ پر یہاں محمدی مسجد کا مسئلہ الگ ہے اور دوسرے مسجد کا الگ ہے یہاں کچھ مساجد ہے قرب و جوار میں میں نام نہیں لے وہ کہہ رہے کہ ہم دیو بندی ہیں ان کے کچھ ایمان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیو بندی ہیں لیکن کیا کریں دیو بندی ہوں جائیں جگہ نہیں کی تو ان کے پیسے لیتے ہیں یہ جائیں جہنمی ہم دیو بندی ہیں خیر وہ آتے مسئلہ مسائل ہمارے پاس پوچھنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہ بہرحال نام نہیں لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جانے دوسرے نوکری لینے پیسے ان کے لیے ان کو تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے تو میں رہا تھا ان کو بھی دیکھو ان کی مسجد میں جا کر اس لیے جا ہمیں سمجھتا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بصیرت算اتا فرمائے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین کی عظمت اور کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمایا اس لئے ابن عبیل عز نے فرمایا اور امام ابو جعفر قحاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا فرمایا کہ وَنُحِبُوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت یہ ایمان کا جز ہے اور فرمایا کہ وَلَا نُفْرِتُ فِي حُبِ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم اس میں غنب سے کام نہیں لیں گے جو ان کا مقام ہے اور جو ان کا مرتبہ ہے اس مرتبے پر ہم ان کو رکھتے ہیں اور آگے فرمایا عجیب بات کی وَلَا نَتَبَرَّو مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ان میں سے کسی سے ہم بیزاری اور یہ ایک اعلان نہیں کریں گے اور بیزاری کا اظہار نہیں کریں گے بلکہ سب کے سب ہمارے بلوں کے دھڑکن ہے اور سب کے سب یہ ہے کہ سب کی اظمت ہمارے بلوں کے اندر یہ ہے کہ موجود ہے اور سب سے ہم محبت رکھتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّو مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ عجیب بات فرمائے فرمایا کہ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ ان کے محبت دین ہے ایمان ہے اور یہی نیکوکاری ہے وَبُغْضُهُمْ کفرٌ وَبُغْضُهُمْ کفرٌ اور ان سے بغض رکھ لینا یہ کفر ہے وَنِفَاقٌ وَتُغْيَانٌ سرکشی ہے اور منافقت ہے اور معلوم یہ ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمین سے جو بغض رکھے گا اور اداوت رکھے گا وہ منافق ہے منافق نہیں ہے بلکہ منافق مفصلین نے یہ لکھا ہے فرمایا کہ لِيَغِيزَ بِهِمُ الْكُفَارِ لِيَغِيزَ بِهِمُ الْكُفَارِ اسی کا طرح مفصلین نے لکھا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کفرہ صحابہ سے اس لیے کہ صحابہ عجیب بات ہے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی اس میں یہ ہے کہ لنبی تفسیریں ہیں خیر جو بات میں آپ سے عرض علماء نے لکھا کہ وہ جو کھیتی ہے وہ کھیتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں لکھا ہے اور اس کے شاخن صحابہ ہے اور باز نے کہا کہ نہیں وہ کھیتی صحابہ ہے اور اس کھیتی کے نگاہبان اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماعے کہ کھیتی جب ظاہر ہے کہ وہ بالکل تیار ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس یعنی زمین کے مالک کو کتنے خوشی ہوتی ہے اور اگر یہ ہے کہ اس پر کوئی آفت آجائے یا اس کو کوئی ضائع کرے تو ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی اور اس کو کتنا رنج پہنچے گا فرماعے کہ صحابہ سے جو دشمنی رکھے جا اور اس کھیتی کے جو مخالبت کرے گا رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہتایت ہتا فرمائے مجھے کہا گیا تھا کہ دیارہ بجے بعد ختم کرنی ہے مسیح تھی پر بات ختم کر لیتا ہوں وآخر دعا والحمدللہ رب العالمين دعا فرمائے اللہم بارک اللہ محمد وعلا علیہ محمد اللہم اعجز الاسلام والمسلمين اللہم اصر الاسلام والمسلمين اللہم اصر من نسر دینUm Awesome واجعلنا منهم واخذل من خا serait دین محمد السلام والا تَجعلنا منهم اللہم اعرنالحق حقا وارزقنا اتباه واعرنالباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللہم العن الكفرة الذين يكذبون رسولك ويسدون عن سبيلك ويقاتلون اولیان وَيَسُبُّونَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم يَا حَيُّ يَا قَجُمُ بِرْحَمَتِكَ نَسْتَغِيْث اللہم نصر لسلام والمسلمین اللہم نصر المجاهدین الذین مجاهدون فی سبیلک وَلَا يَقَافُونَ لَوْمَ تَلَائِم مَنْ كَانُوا وَإِن مَا كَانُوا يَا حَيُّ يَا قَجُم بِرْحَمَتِكَ نَسْتَغِيْث اللہم نصر مجاهد افغانستان اللہم نصر مجاهد فلسطین اللہم نصر مجاهد تشمیر اللہم نصر مجاهد شیشا يَا حَيُّ يَا قَجُم بِرْحَمَتِكَ نَسْتَغِيث اللہم نصرنا ولا تنصر علينا اللہم نمکر لنا ولا تنکر بنا اللہم اكرمنا ولا تهننا يَا حَيُّ يَا قَجُم بِرْحَمَتِكَ نَسْتَغِيث اللہم اهلِك امریکا والروس وَإسرائيل والکفر تکل لهم اللہم دمیر دیارهم اللہم خرد دنیا لهم اللہم شکت شملهم اللہم مزد جمالهم اللہم خالف بين کلمتهم اللہم زبزل اقدامهم اللہم انزل بهم بأسکا والذی لا تردو عنی القوم المجرمین وصل اللہ وطاللہ وخیر خلق محمد وعالی وصحب جمعید